مسجد حسین قاہرہ مصر کی ایک مشہور تاریخی اور مقدس مسجد ہے جو اسلامی فن تعمیر اور روحانی اہمیت کی حامل ہے یہ مسجد حضرت امام حسین جو رسول اللہ کے نواسے تھے کی یاد میں بنائی گئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں امام حسین کا سر مبارک بھی دفن کیا گیا ہے اگرچہ اس بارے میں مختلف روایات موجود ہیں مسجد کی تعمیر بارہ و صدی میں فاطمی حکمرانوں کے دور میں ہوئی تھی اور اسے بعد میں عثمانی اور مصری حکمرانوں نے مزید خوبصورت بنایا اس کا ترزن تعمیر اسلامی فنون کا بہترین نمونہ ہے جس میں خوبصورت منار، نقش و نگار اور مہرابیں شامل ہیں مسجد کے قریب مشہور خان الخلیلہ بازار بھی ہے جہاں ظاہرین اور سیہ بڑی تعداد میں آتے ہیں مسجد حسین کو نہ صرف مصری عوام بلکہ دنیا بھر کے مسلمان عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور یہاں روحانیت اور عقیدت کی فضاء پائی جاتی ہے یہاں پر یہ مانا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے کچھ آثار موجود ہیں جو اس مقام کو مزید تقدس بخشتے ہیں ظاہرین یہاں دعا عبادت اور روحانی سکون کے لیے آتے ہیں اور خاص مواقع پر جیسے محرم الحرام میں یہ جگہ ازاداروں اور عقیدت مندوں سے بھر جاتی ہے اس مسجد کی تعمیر اسلامی فن تعمیر کا خوبصورت نمونہ ہے اور اس کے اندرونی حصے میں منقش خطاتی نقش و نگار اور تاریخی اہمیت کے حامل حصے موجود ہے